میں بھی لیسٹ ہے اس کی صفائی ہونی چاہیے اس کے بغیر نہ ملک کی سروائیول ہے نہ اس سیسٹم کی سروائیول ہے اچھا آپ صفائی کی بات کرتے ہیں مجھے اب اس وقت بتائیں کہ ہم چلے ایک بات آرہی ہے کہ جی وزیرستان اپریشن ہوگا مان لیا گیا اس کو تسلیم کر لیا گیا خیرانے والے دنوں میں مزید یہ کنفرم ہو جائے گا کیا آپ کے خیال میں یہ اپریشن ضروری ہے اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمپیکٹ اوورال پاکستان کے اوپر جو سرات آئیں گے بھو کیا ہوں گے میرے خیال میں تو جو پہلا اپریشن ہوا ہے وہ بھی ضروری نہیں تھا وہ بھی ہم خود اگر کوئی دہشگرد موجود ہے جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ نیٹو فورسز جہاں سے چلی جائے اس کے بعد اگر کوئی دہشگرد آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کا صفائیہ کریں بالکل لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا نیٹو فورسز کے ساتھ ہی وابستہ ہے یہ دہشگردی جب نیٹو فورسز جہاں سے چلی جائے گی ہم پھر واپس امن عمال کی طرف لوٹ آئے گے تو یہ پاکستان کے اندر دہشگرد ہم کا کیا بنے گا پاکستان کے اندر جو دہشگردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں وہی تو محض کر رہا ہوں نا وہ تو رییکشن میں کر رہے ہیں جن کی فیملیز ڈراؤن اٹیکس میں ماری جاتی ہیں یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں صرف رییکشن میں ہو رہے ہیں بلکل جن کے پیچھے سیئی ہے یا جن کے پیچھے جو آپ نے مار کی رہا ہے میں آپ کو ارزگتہ ہوں ڈراؤن اٹیکس کے رد عمل میں جو خودکوش عملے ہوتے ہیں وہ بلکل میں تو ان کو جسٹیفائر سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو دہشگردی کی بات لاتے ہوتی لائنڈ آرڈر کی سیچویشن خراب ہوتی ہے تو ہمارے دشمن جو ہے انڈیا جو تاک میں بیٹھا ہے ہماری سالمیت کے درپے اس کو موقع ملتا ہے اس کی ایجنسی جو راہ ہے اس کے ٹرینڈ جو دہشگرد ہیں افغانستان کے راستے ادھر آتے ہیں اور یہاں دہشت و ویشت کا بازار گرم کرتے ہیں تو یہ سارا ریلیٹڈ ہے اس جو نام نہاد دہشگردی کے خاتمے کے نام پہ جو امریکی مفادات کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ سارا اسی کی وجہ سے ساری کباتیں پیدا ہوتی ہم اس جنگ سے باہر نکل جائے نیٹو فورسز کو ایسے حالات پیدا کریں اب جو اگر کرزائی تھوڑا سا جرتبندانہ سٹینڈ لے رہے تو ہمیں چاہیے اس وقت یہ تقاضہ ہے یہ جو سٹیٹیجیکل ایک سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اس وقت اس خطے میں ہم ایکویشن کر سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ ایک جوئیٹ سٹیٹیجی بنا سکتے ہیں نیٹو فورسز کو یہاں سے نکالنے کے لیے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب نیٹو فورسز یہاں نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم سکون اور امن کی طرف باقی اجا منصر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بات جو کی جاری ہے کہتا ہے کہ امریکن سے ہم اپنی نجات حاصل نہیں کر سکتے ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں تو امداد کے بغیر ہم چل نہیں سکتے تو ہمارے پس حلک ہے اگر ایک تصادی جو پوزیشن ہے اس کو ہم ایک تو منٹین کریں اور پھر اس سے بہتر طرف لے چلیں وہ کس طرح ممکن ہے دیکھیں جی میں آپ سے گزارش کروں یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم امداد کے بغیر نہیں چل سکتے ہم اپنا کام کرنا نہیں چاہتے ہم نکھٹو ہیں یہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ہمیں مانگ کے کھانے کی عادت پڑھ گئی ہے کہ قوم بھی ایسا کر رہی ہے نہیں قوم نہیں کر رہی ہمارے اوپر والے کر رہے ہیں ہمارے اوپر والے کر رہے ہیں امداد میں چند دن پہلے بات کر رہا تھا ہم نے کہا یہ جو امداد آئے تھے امداد آئی تھی 20 بلین ڈالر اسی سے یہاں پہ جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہاں موبائل فاؤن دیکھ رہے ہیں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں اسی امداد سے آئی ہے اگر آپ نے قوم بننا تھے ان فسیلٹیز کو اگر نہیں رہتی تو نعرے نہیں دینا قوم بن کے باغرط قوم بن کے وہ دیکھیں جی بٹو صاحب مدارہ لگایا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے یہ جذبہ یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ تو نہیں کہ وہ آئے ایوری کریٹر میں ہمارا پریزنٹ بھی ایسے وہ کرسی میں گھسا ہوا ہو ہمارا پرائیم نیسٹر بھی گھسا ہوا ہو اور دوسرے بھی گھسے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ اب ہم میر کے ساتھ کچھ کام کریں سیاسی قیادت کو اب کیا کرنا چاہیے سیاسی قیادت کو خودداری کا اعلان کرنا چاہیے خودداری کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں اور ہم اپنے وسائل میں گزارہ کریں گے اور اس کے لیے قوم کو یقین تلانا چاہیے کہ ہم نیک نیتی سے یہ اعلان کر رہے ہیں اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے اپوزیشن کو بھی یہی کرنا چاہیے اپوزیشن کو یہی کرنا چاہیے یعنی آپ کا مطلب اپوزیشن اس وقت خودداری پر نہیں چل رہی ہے نہیں جی پورا ہم تو نواز شریف صاحب تو خودداری پر وہ تو کہتے ہیں اکیلے وہ بچے ہوئے ہیں باقی سارے اس میں ہوئے ہیں آج سب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اکیلے ہم یہاں بچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے نفس ابھی دیکھیں آپ نے ان کی تقریر نہیں سنی آپ اس نے نفس کا اور انہیں ذکر کیا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں ہمارے ایک منسٹر کا بیان آیا کہ جی غداری کر رہے ہیں ایک ریولڈ کرانے کی باتیں کر رہے ہیں بابا روان صاحب کو یہ کہنا تھا یہ انہیں بڑی دیر بعد موقع ملا ہے بابا روان صاحب کو پیپس پارٹی کو یہ باتیں کرنے کا اگر نون لیگ فوج کے خلاف بات کر رہی ہے یا آداروں کے خلاف بات کر رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ اب غداروں کی پارٹی ہوگی ہے پاکستان کے خلاف ہے مینہ صاحب تو یہ کہتے ہیں بھئی ہماری انڈیا سے کیا دشمنی ہے آپ اپنے ملک کا بھی کچھ سوار ہو آسی صاحب بتائیں لیڈرشپ ہے کدھر لیڈرشپ تو ابھی کیونکہ یہاں طافزین صاحب بھی مجود ہے یہاں چودی برادران بھی مجود ہے یہاں میاں برادران بھی مجود ہے یہاں گلانی صاحب بھی مجود ہے زرداری صاحب بھی مجود ہے لیڈرشپ کدھر ہے اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ ہے چاہے حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے چاہے اسمبلیوں سے باہر بیٹھئے سارے لیڈرشپ پیداوار ہے فوجی حکمرانوں کی ایجنسیوں کی مارشل لاؤں کی ہمیں ان کلچس سے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے جی معافی التعاف بھائی نے بھی مانگی ہے اب دیکھی کیا ہوتا ہے تو ان کلچس سے باہر نکلنا ہوگا اپنے ملک اور قوم کے تحفظ کی خاطر ملک اسلامتی کی خاطر قومی یکجیتی کا ایک ایک ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا قوم کو سیسا پلائی دیوار بنانے کے لیے لیڈرشپ میں کرزمہ ہوگا تو قوم اس کے پیچھے چلے گی نا اگر لیڈرشپ ہی ہماری بودی ہے تو قوم کو ہم مطابق نہیں کر سکتے میں آپ سے گزارش کروں اس قوم کا علیہ یہ ہے کہ آپ کا پرائم میریسٹر جس پراپرٹی کے ساتھ وہ پرائم میریسٹر بنیں اسی پراپرٹی کے ساتھ تو اس پرائم میریسٹر سے باہر میں کم جائے بہت شکریہ منصر صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پرگرام میں تشریف لائے سعید آسی صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پرگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ نے میرے شرکہ کی باتیں سنی بات اب یہاں یہ ہے جو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک وہ پاکستان جسے قائد عظم نے بغیر فوج بغیر کسی ایٹم بم بغیر کسی اصلے بغیر کسی دولت اور دولت کے امبار کے بنایا اس ملک کو آج ہم ایٹم بم ہونے کے باوجود ایک بڑی فوج ہونے کے باوجود سیکیورٹی کے ادارے ہونے کے باوجود پارلیمنٹرینز اور پارلیمنٹ ہونے کے باوجود اور ایک سسٹم ہونے کے باوجود کیوں بچا نہیں پا رہے 33 سالوں میں ہم نے اسی پاکستان کے دور ٹکڑے کروائے ہیں اور جو باقی کا پاکستان اب پوری آگ میں جل رہا ہے پاکستان کی سالمیت پر رقیق حملے کیا جا رہے ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں کیا ہم آنے والے دنوں میں اسی پاکستان کو بچا پائیں گے کہ یہاں پھر یہ جو آنے والے دن ہیں ہر آنے والا لمحہ ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا یہ باتیں بڑی سوچنے کی ہیں اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ قوم اور ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ رول پلے کریں قائد اعظم اور آج کی لیڈرشپ میں فرق صرف اتنا ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں وہ کیوں ٹھیک نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے پاس تین چیزیں تھی ویژن مصمم ارادہ اور کریکٹر اسی کی بنیاد پر بغیر کسی چیز کے انہوں نے اسی ملک کو بنا لیا تھا جو آج دنیا کی ساتھویں اٹمی قوت ہے اور آج کے حکمران ہمارے پاس جو ہمارے حکمران ہیں وہ اسے نہیں بجا پا رہے اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں قائد اعظم نے اپنی قوم کو کہیں دھوکہ نہیں دیا قائد اعظم نے اپنی قوم کے جو مفاد کو ہے کہیں نہیں بیچا حالانکہ دشمن اس وقت بھی ہندووں کی شکل میں آج کا بھارت سمجھ لیں اور انگریزوں کی صورت میں آج کا امریکہ سمجھ لیں قائد اعظم کو بھی دھمکیاں ملتی تھیں قائد اعظم کے اوپر بھی قاتلانہ حملے کیے گئے قائد اعظم کو بھی بہت ساری ترقی بات دی گئی انہیں پورے سب کانٹیننٹ کا گورنر جنرل بنانے کی بھی بات کی گئی انہیں اس کا آفر دی گئی آج ہمارا کوئی سیاسدان اگر اس کو منسٹری ملے تو وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن قائد اعظم نے بھی ایک رول پلے گیا ہمیں اسی طرح کی قیادت چلیں اس لیول کی نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی حد تک اس طرح سے ملتی جلتی قیادت کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اگر ہم نہیں ایسا کریں گے تو پھر نتائج کوئی زیادہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہ آ رہے ہوں سب کے سامنے ہے کہ نتائج پھر نوشتہ دیوار ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے حسائی میں رکھے میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت بھلائی اور بہتری کا باعث بنے اپنے میز بان احسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ